جین دوستو میں ہوں میں جو گروہ واریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ اچھا پھر آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے حماس کو ٹھوکنا شروع کر دیا ہے بری طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہ سیز فائر ویس فائر چل رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ ڈو آپریشنز ان کے ختم نہیں ہوئے اور اسرائیل بڑے سمارٹلی کھیل رہا ہے اس بار اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کا جو کھیل آئے نا یہ اور ہر سمجھ ہوتا ہے دوستو انڈیا میں بھی ہوتا تھا کشمیر میں جب کہتے تھے کہ رمضان سیز فائر سرکاریں پرانی ٹائم کی تھی محبوبہ مفسی ٹائپ کی تب وہ کہتی تھی کہ رمضان میں سیز فائر ہونا چاہیے رمضان میں تیس دن کوئی آپریشن مت کرو تو کیا ہے کہ انڈیا نار بھی نہیں کرتی تھی آپریشن زہر سی بات ہے کیونکہ وہ دلی سے بات کرتے تھے تو کیا ہوا کہ رمضان میں سیز فائر ہو گیا میں کشمیر کی بات بول رہا ہوں پھر میں واپس جاؤں گا گازہ تو سیز فائر ہو گیا اس میں یہ اپنے حضب المجاہدین اور جیش محمد اور یہ سب لشکر رہے تھے یہ با یہ ری گروپ کر لیتے تھے یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ایک میں آرام ہے کوئی ہمیں نہیں مارے گا کوئی آپریشن نہیں ہوگا چلو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہتھیار اکھٹا کرو نئے بندے لے کر آؤ اپنے آپ کو اور مضبوط کرو کہ اور مضبوطی سے ہم سوسائٹ اٹیک کریں گے بھارت کے اندر کشمیر کے اندر دوستو یہی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے حماس لیکن اسرائیل بے کوف بننے والا نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل نے ہیٹرک لے لیا دیکھئے ہیٹرک بھی نہیں مجھے لگتا اس نے چار چار وکٹ اڑا دیا ہیں احمد گھنڈور یہ ملٹری ونگ آف حماس ہے جس کا نام ہے ان کو چھوٹا نام نہیں ملا بھائیوں نے پورا ماں کا باپ کا بھائی کا بہن کا گاؤں کا سب کا نام لگ دیا چھوڑ کے پنکوڑ پنکوڑ بھی لگ دیتے چٹھی پہنچ جاتی دیکھو احمد گھنڈور یہ کمانڈر تھا نوردن گازہ برگیڈ کا ایمان سیام یہ حماس کا راکٹ فائرنگ ایرے کا ہیڈ تھا یہ وائل رجب اور رافت سلمان ان سب کو پڑھگا دیا اسرائیل نے یہ چار بندے مار دیا ہیں اب یہ ہیں کون کون ذرا میں آپ کو شاٹ میں بتاتا ہوں دیکھئے احمد گھنڈور یہ حماس کے ملٹری ونگ نوردن گازہ برگیڈ کا ہیڈ تھا اور سینئر ملٹری اوفیشل ہوا کرتا تھا یہ حماس ملٹری چیف جو محمد دیف ہے اس کا خاص الخاص تھا اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا اور آئی ڈی ایف کا جو سولجر گلاڈ شلت جو دو ہزار چھے میں جس کو کیپچر کر رہا تھا ان لوگوں نے جس کو اگوا کر رہا تھا کیپچر تو کیا ہی کر رہا تھا مطلب چپ چاپ سے جا کے اس کو اگوا کر لیا تھا ایک ایک اسرائیلی فوجی کو اس پورے اس کا ہیڈ تھا یہ گھنڈور جو ہے یہ اس کو آئی ڈی ایف نے پہلے مارنے کی کوشش کری دو ہزار دو دو ہزار بارہ میں اور لیکن یہ نہیں مار پائے آئی ڈی ایف والے اور یو ایس سٹیٹ دیپارٹمنٹ نے اس کو گلوبل ٹیرز دو ہزار سترہ میں ڈیکلیئر کر رہا تھا یہ اسرائیلی پریزن میں تھا 1988 سے لے کر 1994 تک اور پیلسٹینیان آتھارٹی نے اس کو 1995 سے 2000 تک اس کو جیل میں رکھا ٹھیک ہے جی ایمن سیام ایمن سیام ہیڈ آف ہماس راکٹ فائرنگ ایرے ٹھیک ہے یہ کمانڈر ہوا کرتا تھا ایک ٹائم پہ ہماس کی آٹلری فورسز کا اس کو بھی مارنے کی کوشش کری تھی اسرائیل نے 2009 اور 2014 میں رجب اور سلمان یہ رجب جو تھا یہ گینڈور کا یہ نا پہلا والا جو اس کا ڈیپیوٹی تھا اور آپریشنز آفسر کا ہماس کے نوردن گازہ بریگیڈ کا تھا اور سلمان ہیڈ آف ہماسز کومبیٹ سپورٹ ایرے ان نوردن گازہ اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ باقی لیڈر کہا ہیں ہماس کے جو کچھ قطر بطر میں جو ہیں وہ تو عیاشی کر رہے ہیں عرب پتی ہیں باقی ٹینل کے اندر گھوسے ہیں اور اسرائیلی ان کو ٹینل کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نکالو ایک ایک کر کے نپٹاؤ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس بار دو تین چیزیں میں کلیئر کرتے تھا ہوں پھر میں آگئی خبر آپ کو اسی معاملے بتاؤں گا اس بار اسرائیل کا جو موڈ ہے وہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا جج کے سامنے ڈالنا یہ موڈ ہے نہیں اسرائیل کا پکڑو ٹھوکو پکڑو ٹھوکو پکڑو ٹھوکو بس یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے بھی چیئے قائدے سے کوٹ کچھئری جیل ویل یہ سب تو بیکار کی چیزیں ہیں اب دیکھیں آئی سی آئی ایٹ ون فور تھا ہے جہاز آئی سی ایٹ ون فور مولانا مسود حضر جو جیش محمد کا ہے دوستوں وہ جیش محمد کا بندہ جس نے کی پلواما میں ہمارے چالیس بھائی جو ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے وہ انڈین جیل میں تھا اس کو چھوڑنا پڑا کیوں چھوڑنا پڑا لوگ کہہ رہے ہیں ساپ کیوں چھوڑ دیا سرکار میں بھاجپا کی سرکار تھی کیوں چھوڑ دیا اس لئے چھوڑنا پڑا کیونکہ پورے پلین کے اندر ڈیڑھ سو پونے دو سو بھارتواسی تھے ایک پلین کے اندر آئی سی ایٹ ون فور ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ کے بندے تھے اور وہ پلین دوستوں کہاں پہ لینڈ ہوا تھا سوچنا ذرا وہ پلین چلا گیا افغانستان افغانستان جہاں پہ تالیبان کا راج ہے اب اگر افغانستان میں تالیبان کا راج ہے اور یہاں سے پلین ہائی جیک کر کے لوگ لے گئے وہاں پہ تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے یا تو آپ ان پریواروں کو بول دو ڈیڑھ سو پونے دوستوں پریواروں کو کہ جی جو چلا گیا چلا گیا انتیم سنسکار ان کا ایسی کر لینا ہوا باجی میں اب تو آپ ایسا کہہ نہیں سکتے آپ ایسا کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈیموکرائٹک سرکار ہے اسی لیے یہاں پہ جانبوچ کے جیش محمد کے ہیڈ کو اور دو تین اور آتنک وادیوں کو چھوڑنا پڑا جسون سنگھ جی تھے اس زمانے میں منتری جی اور وہ منتری جی اپنے ساتھ جسون سنگھ جی ان کو لے کر گئے تھے اور وہاں پہ کندھار جو کہ تالیبان کا گڑھ مانا جاتا ہے وہاں پہ ان کو ڈراب کرا پھر واپس اپنے بندے لے کر آئے ایک رپن کٹیال بھی تھا جس کو مار دیا تھا ایک بندہ اس کی شادی نئی نئی شادی ہوئی تھی وائف کے ساتھ تھا اس بندے کو مار دیا ان لوگوں نے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کرنا کیا چاہیے یہ مجھے ایسا لگتا ہے میں کافی سوچتا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ کا پلین ہائی جیک کر لیا اور آپ کو ایک آتنک وادی کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے جو پاکستانی ہے آپ کو چھوڑنا آپ کی مجبوری ہے میں بتا رہا ہوں وہ جب جیل میں ہے نا کیونکہ ایک آت دن لگتا ہے سب کچھ کرنے میں اس کو کرو بے ہوش ہلکی سی گیس ڈالی اس کے کمرے میں بے ہوش ہو گیا ایسی گیس ہے ہمارے پاس کوئی دکھت نہیں ہے ہلکی سی گیس چھوڑی وہ اپنے آپ بے ہوش ہو گیا یا اس کے کھانے میں کچھ ملایا اس کو میٹھی میٹھی نیند آگئی اس کو پتہ ہی نہیں لگا کھانا تو کھائے گا دن میں تین بار اس کو کچھ کرا وہ سو گیا سو گیا اب اس کو دے دو ایڈز کا انجیکشن اس کو دے دو ایڈز کا انجیکشن بڑھی حوالا یا کوئی ایسی بیماری کا انجیکشن دے دو جو کی امیڈیٹلی نہ پتہ لگے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھالیس گھنٹے کے اندر نہ پتہ لگے دھیرے دھیرے خون میں ڈیولپ ہو پاکستان میں تو ریویز کا انجیکشن نہیں ملتا وہ بھی انڈیا سے ایمپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو کتے کٹنے کا ہوتا ہے تو ایڈز تو بہت بڑی بات ہے پاکستان میں تو وہ اپنے آپ کچھ سمیے بعد مر جاتا ٹھیک ہے اور ہمارے بندے واپس آ جاتے اسرائیل نے اس بار کیا کر رہے ہیں اسرائیل نے بولا ہے کہ ایڈی ایف کو کھلا حد دے دیا ہے کہ تم ٹھوک ہو ان کو سب کو پکڑ پکڑ کے مارو اب ایڈی ایف جاری اور پکڑ پکڑ کے ایک ایک کر کے روز خبر آ دی یہ لیڈر مار دیا یہ لیڈر مار دیا اور سب کو مار مار کے اور جو ودیش میں رہتے ہیں دوستو میں آپ کو آج ایک بھوششوانی کرتا ہوں آپ نوٹ کر لینا یہ بات میں نے کل پرسوں بھی بولی تھی یہ جو قطر میں رہ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بڑے لگجوریس بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نو کرچا کر سیکیورٹی والے یہ سب یہ ایک ایک کر کے سب نپٹیں گے سب کو تینکیو بولے گا ازرائیل میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا بہت پرانا اتحاس ہے یہودیوں کا یہ نہ دوست بھولتے نہ دشمن بھولتے یہ ان کا اتحاس ہے آج کے نہیں ڈھائی تین ہزار سال پرانا ان کا اتحاس ہے نہ یہ دوست بھولتے نہ یہ دشمن بھولتے اب انہوں نے دشمن ان کو قرار دے دیا ہے اب یہ نپٹیں گے سب کے سب یہ they're all dead men یہ سب یہ اپنا جو میں بتا رہا ہوں جو حماس والے ٹرنل میں چھپے نا ان کے لیڈر یہ اپنی موت ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں دس پندرہ دن ایک مہنے یہ ڈیلے کر سکتے ہیں یہ پرمنٹلی ٹال نہیں سکتے یہ آج نہیں تو کل نہیں تو اگلے مہنے نہیں تو چھہ مہنے بعد یہ جائیں گے اس دنیا سے کیونکہ ان کے نام کا سپاری دے دی گئی ہے کسی نہ کسی کو کہ بیٹھا اس کو پکڑ گے لاؤ درا اچھا جی اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ IDF کے سپوکس پرسن ریئر ایڈ میریل ڈینیل ہگاری اس نے بولا ہے کہ یہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ you know کہ ہمیں did not at the time specify یہ IDF کا جو سپوکس پرسن اس نے پہلے نہیں بولا تھا کہ صاحب ہم نے ان کو مار دیا ہے بعد میں بتائے گیا the army has targeted several of the listed individuals multiple time in the past 15 years یعنی کی یہ جو individual ہیں جن کو مار آ گیا ان کو کئی بار target کر آ گیا اب جا کے ان کی موت ہوئی ہے one strike targeted a tunnel where several senior military commanders were hiding including Ghandor and Siyam Haghiri site end میں a tunnel میں ملے tunnel میں ماری مسائل سرنگوں بڑی بڑی سرنگیں بنا رکھیں انہوں نے ماری اندر missile tunnel گئے thank you بول دیا ان کو دوسرے حماس کے پولٹ بیورو کے اور لوگ بھی تھے وہاں پہ رواحی مشتبہ احسام الدالس اور سمی السراج یہ سارے کے سارے جو ہیں بھائی لوگ ان سب کو اسرائیل نے نپٹا دیا ہے دوستوں تو یہ ان کا thank you ہو چکا ہے اور یہ میں نے آپ کو نام بھی بتا دیئے اب یہ ساتھ دیرے دیرے اس دنیا سے نپٹ چکے ہیں اور جو اگلا اب اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ نیچے سے شروع کر رہا ہے چھٹائی اوپر جا رہا ہے اب یہ میڈ لیول تک پہنچ گیا اب یہ ٹاپ پہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا اس کے لیے اسرائیل کی ایک ٹیم ہے موساد کی ایک ٹیم ہے جس کا نام ہے کڈون کڈون میں اساسنز جو ہتھیانی کرتے ہیں اساسنیشن کرتے ہیں ان کے سپیشلسٹ کڈون میں ہیں موساد آپ کو پتا ہے یہ سبی نے نام سنا ہے موساد کا کوئی ڈھگی چپی بات نہیں ہے اسرائیل کی فورن انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایک پارٹ ہے جس کا نام ہے کڈون اور کڈون والوں کا یہی کام ہے جس کو سرکار بولتی ہے کہ اچھا یہ جو بندہ ہے اس دیش میں چھپا ہے اور یہ اسرائیل کا دشمن ہے کڈون والے پھر نکل جاتے ہیں نورمل اپنے کپڑے پہن کے جینز ٹی شرٹ جیکٹ پہن کے سوٹھوٹ پہن کے نکل جاتے ہیں اور یہ ہائیلی ٹرینڈ ایسیسنس ہیں موساد کے ہائیلی ٹرینڈ ایسیسنس زبردست دنیا کے فائنسٹ ایسیسنس جو ہیں یہ نکل جاتے ہیں اور یہ اسرائیل کے دشمنوں کو دنیا بر میں ٹھوکتے ہیں کڈون جو ٹاپ لیول ہے نا ان کی لیڈرشپ کا جو کتر میں رہ رہا ہے ان کے پیچھے کڈون والے چھوڑ دی ہیں اور کڈون والے ایسے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس دن کہہ دیں گے ان کو تھانکیو